اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو اپنے چینل افسا اسلامی کا ایڈوکیشن میں ہشامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہش رکھے آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے سامعین آج میں آپ کے ساتھ جمعہ کا بہت خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہیں یہ وظیفہ بہت ہی پاور فل ہے اس وظیفہ کے بہت سے فوائد ہیں اگر آپ یہ وظیفہ پورے یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا یہ وظیفہ بہت مختصر ہے لیکن اس کے بہت سے فوائد ہیں یہ ایک ہی دن کا وظیفہ ہے اور اس کے بہت سے برکات ہیں سامعین غربت کو دور کرنے کے لیے انسان بہت سے جتن کرتا ہے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے انسان دن رات محنت کرتا ہے لیکن پھر بھی غربت دور نہیں ہوتی آج کے دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غربت میں مبتلا ہیں غربت کی وجہ سے پریشان ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے آج میں بہت خاص اور مجرم وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں سامعین غربت کو دور کرنے کے لیے بہت سارے وظائف اور روحانی علاج کیے جاتے ہیں مگر ان تمام وظائف اور روحانی علاج کا اثر و فائدہ تب ہی ہوتا ہے جب انسان کا یقین پکا ہوگا وظیفہ کرنے سے پہلے یہ شرط لازم ہے کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے اگر اللہ پر آپ کا یقین پکا ہوگا کہ یہ وظیفہ کرنے سے میری غربت جیسی پریشانی حل ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت کے صدقے آپ کی غربت جیسی پریشانی کو ضرور دور کرے گا اور آپ خوشحال زندگی گزار سکیں گے انشاءاللہ سامعین ہر وظیفہ کرنے کے لیے پہلے یقین کا پکا ہونا لازم ہے کہتے ہیں جسے یقین قامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا میں نے پہلے بھی اپنے کئی وظائف میں یہ ذکر کیا ہے کہ آپ کا یقین کا پکا ہونا لازم ہے یقین کا پکا ہونا شرط ہے اس لیے آپ جو بھی وظیفہ کریں شک رکھ کر بلکل نہیں کریں اللہ پر پورا یقین رکھ کے کریں انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر پریشانی کو حل فرمائے گا آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ رزق ان پر بارش بن کے برسے کبھی بھی رزق ان کے گھر سے ختم نہ ہو کبھی رزق کی کمی نہ ہو مال و دولت میں اضافہ ہو مال و دولت میں کبھی کمی نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے خزانے میں سے عطا کرے کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے تو وہ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں یہ وظیفہ آپ نے ایک دن ہی کرنا ہے اور رزق آپ کو سارا سال ملے گا انشاءاللہ یہ عمل آپ نے جائز مقصد کے لیے کرنا ہے نہ جائز مقصد کے لیے نہیں کرنا یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ اس انسان کا رزق مجھے مل جائے اس کے پاس کتنا کچھ ہے یا اللہ سارا کچھ مجھے دے دے اس سے چھین کے مجھے دے دے بلکل بھی نہیں یہ جائز مقصد نہیں یہ کسی کا نقصان ہے آپ نے اللہ سے اس طرح دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جس طرح دوسرے لوگوں کو آپ نے اپنے خزانے میں سے عطا کیا ہے مولا مجھے بھی اسی طرح اپنے خزانے میں سے عطا کر اللہ میں تجھ سے مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں میری دعاوں کو قبول فرما اور مجھے اپنے خزانے میں سے عطا کر اور میرے کاروبار میں اضافہ فرما میرے رزق میں اضافہ فرما اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو ضرور سنے گا اور آپ کی ہر پریشانے کو ضرور حل فرمائے گا انشاءاللہ آج کا جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے اور اللہ کے نام تو ویسے بھی بہت طاقتور اور پاورفل ہوتے ہیں اس لئے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا سامعین اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اس کے صفاتی یا ذاتی نام سے پکارا جائے تو رب تعالیٰ بہت ہوش ہوتا ہے اور اس انسان کو بے بہا دیتا ہے جو انسان رب تعالیٰ کو اس کے صفاتی یا ذاتی نام سے پکارتا ہے اس لئے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کا ایڈیوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنڈی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی بہن سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے نماز جمعہ آدھا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ستر مرتبہ یا غنیوں کا ورد کرنا ہے اس کے اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑنا ہے اگر یہ وظیفہ میری کوئی ماں بہن کرنا چاہتی ہے تو وہ زہر کی نماز کے بعد کر سکتی ہے یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر الہ کمرے میں بیٹھ کر کرنا ہے اور وظیفہ آپ نے پوری توجہ سے کرنا ہے مرد حضرات یہ وظیفہ مسجد میں بیٹھ کر کریں اور پوری توجہ سے کریں لوگوں کی طرف ان کا دھیان بلکل بھی نہ ہو جب آپ نے نماز جمعہ ادا کر لینی ہے سلام آپ نے پھیر لینی ہے تو آپ نے ستر مرتبہ یا غنیوں کا ورد کرنا ہے اور اس کے اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑنا ہے یہ بہت ہی ببرکت اور آسان سا وظیفہ ہے اس وظیفے کے اس عمل کے بہت سے فضائل ہیں آپ یہ عمل پورے یقین سے کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا غیبی طریقے سے آپ کو رزق دے گا اور آپ کے مال و دولت میں کاروبار میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو ہر جمعہ کو کریں یعنی اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے یہ ایک دن کا وظیفہ ہے آپ نے اس وظیفے کو صرف جمعہ کے دن ہی کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس عمل کی برکت سے اس فاق دن کی برکت سے اس مبارک دن کی برکت سے رب تعالیٰ آپ کو رزق سارا سال دے گا آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا کاروبار میں خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اس وظیفے کے کرنے سے آپ پر کبھی مختاجی نہیں آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے خزانے میں سے عطا کرے گا اور یاد رکھیں آپ نے یہ عمل پورے یقین سے کرنا ہے میں دوبارہ آپ سے گزارش کر رہی ہوں کیونکہ یہ عمل آپ نے پورے یقین سے کرنا ہے شکرہ کے بلکل بھی نہیں کرنا اور ہر جمعہ کو آپ کی عمل کر سبتے ہیں یہ عمل آپ نے صرف جمعہ کے دن ہی کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ یہ وظیفہ کرنے کی آپ کو عام اجازت ہے بہت سی لوگ ایسے ہیں جو مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں ہم نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو اس وظیفے کے لیے اجازت کی بلکل بھی ضرورت نہیں اس عمل کو آپ بغیر اجازت کے بھی کر سبتے ہیں یہ بہت ہی آسان اور مبارک وظیفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام اپنی اپنی سلطلت رکھ رہے ہیں سب ناموں کی اپنی اپنی فضیلت و برکات ہیں یا غنیوں کا مطلب ہے بڑا بے نیاز بڑا بے پرواہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز اور بے پرواہ ہے اللہ سے جتنا مانگوگے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ یہ تھی اس مبارک نام کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامائن کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقی کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق لیں آمین اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہت سان بہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وزیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ